میں ہوں میاں حارن رشید ڈیلی جدت کے ساتھ اس ٹائم ہم موجود ہیں این ایک دو سو انا تیس میں پی ایس ایٹی سیون ساجی جوکیو صاحب کے ساتھ جو پیپس پارٹی کے نام زد امیدوار ہیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ الیکشن سر پہ ایک ہفتہ رہ گیا ہے آپ کی اپنا منشور کے آپ عوام کو اس ٹائم آپ تین بار منسٹر رہے چکے ہیں اپنے سابقہ دور میں تو آپ نے کیا کیا ڈیولیپمنٹ کی اس علاقے میں سلام علیکم سر آپ تین بار منسٹر رہے چکے ہیں ماشاءاللہ بچھلے تین سال سے اپنا ایم پی اے کی سیٹ پہ ون کرتے آ رہے ہیں تو آپ نے کیا کیا اس علاقے کو ابھی تک دیا دیکھیں میں کریکٹ کروں میں چار مرتبہ ایم پی اے بناو اور یہ پانچویں مرتبہ انشاءاللہ بننے جا رہے ہیں اور ترکیاتی کام دیکھیں ہلکہ بہت بڑا ہے اور سارے ادھیات پر مشتمل ہلکہ ہے اور گلشن عدید اور پپری گگر سے لے کر پھر ہمدر یونیورسٹی بلوستان کا بارڈر ادھر تک جاتا ہے اور میں نے کوشش کیے کہ جتنا بھی کرا سکوں کام میں نے یہاں پر خالی گلشن عدید کی اگر بات کروں گلشن عدید کی لوگوں کو یہاں میں نے دس کروڑ کی سیوریج کروائے گھلیوں کی سیوریج یہ الگ کروائے یہاں روڈ سیکٹر کے اندر ہم نے روڈ کروائے ہیں اور روڈ پیچھے نو کلومیٹر اور بھی روڈ ہے اس کے علاوہ میں نے گلشن کالیج کو اسٹارٹ کروائے نادرہ میں نے یہاں پر اسٹارٹ کروائے اس کو میں نے اپگریڈ کروائے اپگریڈ کروائے کرے کر ففٹی ویڈیڈ ہسپیٹل جو الحمدللہ موسٹلی تیار ہے اس کو اسٹارٹ کرانے جا رہے ہیں پھر میں نے ابھی حالی میں ای ڈی پی میں میں نے جو ابھی ای ڈی پی بن رہی ہے اس میں بوائے کالیج وہ بھی میں اسی نیشنل ہائیوے کے اوپر رکھوں گا تاکہ گگر کے بچے دابیچی کے بچے گرشن حدید کے بچے پپری کے بچے سارے ادھر اطالی معاصل کر سکے تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں یہ ساری چیزیں یہاں پر اور اب سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ یہاں اسٹرل مل تو ختم ہو چکی ہے اسٹرل مل کے وجہ سے لوگ پریشان ہیں اسی وجہ سے میں نے کہا کہ جلد سے جلد اس ہسپیٹل کو سٹارٹ کروائیں اور بسیں جو میں نے ابھی جو ریسنلی جو بسیں سٹارٹ کروائیں ہیں تاکہ ادھر گلشن حدید کے لوگوں کو میں ٹرانسپورٹ کی فیچلٹی دے سکو ایک سو اوپے میں وہ جا کر شہر میں پہنچتے ہیں اور بس ایسی ہیں جو سیڈ با سیڈ جاتی ہیں جیسے مرشیرز گاڑی پہ جا رہے ہیں سر اس حلقے میں ہم زیادہ تر جب سروے پہ نکلے تو پانی کا ایشو بہتا رہا ہے اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں پانی جو ہے وہ ہے اسٹرل مل کا جو اسٹرل مل دیتی ہے اور اسٹرل مل کا یہ بڑا ایک علمیہ ہے کہ اسٹرل مل جو کام نہیں کر رہی ہے میں جب وارٹر جب ایمپئے تھا تو وارٹر بورڈ کا چیئرمین میرا تو میں نے ایک میٹنگ کرائی اسٹرل مل کی جو انتظامیہ پلس ہمارے جو منسٹر ناصر شاہ صاحب تھے وہ تاکہ یہ ہم جو پورا سسٹم ہے یہاں کا سیوریج کا اور وارٹر کا وہ ہم ہینڈ آور کروائیں وارٹر بورڈ کو تاکہ ٹین بلینز وارٹر بورڈ ان کے اوپر اسٹرل مل کے اوپر مانگتا ہے میں نے کہا کہ اس کو فیلال آپ چھوڑ دیں وارٹر بورڈ کو کہا کہ ان کو چھوڑو آپ یہ سسٹم لے لو وہ ایگری ہو گئے تھے مگر اسٹرل مل نے وہ سسٹم نہیں دیا وہ کیوں دیتے وہ پانی بیچ رہے ہیں جتنی فیکٹریہ ہیں ان کو پانی بیچ رہے ہیں ان کا کیا سروک آ رہا ہے گلشین حدید کی عوام کے ساتھ ابھی پمپ چار پمپ خراب ہیں میں نے ان سے بات کی وہ پمپ نہیں بنا رہے تو میں نے دو پمپ میں خود بنوا رہا ہوں ہمارا جو ٹاؤن ہے ٹاؤن کے چیئرمن کو کہہ کر میں نے وہ دو پمپ وہاں سے اٹھوا ہیں وہ پمپ چار پانچ دن کے اندر یہ انشاءاللہ پمپ لگ جائے گا تو پانی کا جو اشو ہے وہ حل ہو جائے گا کیونکہ میں دوستوں کو بتاؤں کہ وارٹر بورڈ کا ہے اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے بل جو لیتی ہے وہ اسٹیل مل لیتی ہے وارٹر آپ سورچ جو ہے وہاں کینجر سے جو پانی آ رہا ہے وہ اسٹیل مل کا ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وارٹر بورڈ کو دے دیں تاکہ یہ جو اشو ہے یہ حل ہو جائے سر دیکھیں اسٹیل مل تو تباہ ہو گئی کیا اب عوام پانی کے لئے اس طرح ترستی رہ گی آپ کا اس پر کوئی پروجیکٹ دیکھیں یہ اسٹیل مل کا میں پھر کہہ چکا ہوں کہ یہ اسٹیل مل کا پورا وارٹر کا سسٹم ہے یہ ہینڈ آور کرے ہمیں سندھ گورنمنٹ کو ہینڈ آور کرے تو یہ پرابلم ریزول ہو سکتا ہے میں نے ابھی بھی جب میں وزیر تھا تو بھی میں یہ بات کرتا رہا میں نے کوشش کی میں انسا میں سے بات کی مگر انہوں نے ہینڈ آور نہیں کہ میں اب پھر انہیں کہوں گا میں نے ایک دفعہ مظاہرہ بھی کروایا مگر گلچن حدید کی عوام نہیں نکلی جب گلچن حدید کی عوام دو اڈائیزار تین ازار نکل کر ہمارے ساتھ آئے سیو کے گیٹ کے سامنے ہم بیٹھیں اس کو کہے آپ کو اس طرح اس طرح نکلنے نہیں دیں گے چلیں یہ میٹنگ کریں یہ ہینڈ آور کریں یہاں اس سسٹم کو چلائیں آپ خود تو یہ ایک ہو سکتا ہے اگر گلچن حدید کی عوام اس طرح کی پس ہوتی رہے گی تو اس طرح نہیں ہوگا وہ ہمیں ساتھ دے اور ہم دیکھو یہ کیسے کروا سکتے ہیں عوام کا بڑا پریشر ہوتا ہے عوام جب تک نہیں لکھ لیے تب تھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا سر ہم آپ کا جو یہ حلکہ ہے اس میں لٹریسی ریٹ ہنڈر پرسنٹ ہے ریشو جو ہے آپ کا یونیسٹیز کے لیے کیا پروژیکٹ ہے کیونکہ یہاں کے جو بچے ہیں ان کے بس عریب قریب کوئی یونیسٹی نہیں ہیں ان کو یہاں سے ٹریول کر کے اتنی دور جانا پڑتے ہیں اور وہ واپسی آتے ہیں اور آج کل کیا بکت ہے حالات اس ہیں کہ وہ واپسی آ کے کہیں جوب نہیں کر سکتے پارٹ ٹائم تو فائننسلی اتنا یہاں ایپسٹ چل رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی پروژیکٹ ہے کہ ملیر آپ کا جو حلکہ ہے اس میں آپ ادھر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی پروژیکٹ دیں ایر آپ کا جو حلکہ ہے اس میں آپ ادھر کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو کوئی پروژیکٹ دیں دیکھیں میری اس میں ایک پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں میری ادھر کوئی سری لینڈ آویلیبل نہیں ہے اور یہاں اسٹل میل کی لینڈ ہے اسٹل میل والے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں تو میں نے بالکل گلچن حدید کی بیک سائیڈ میں ایک دیچ چور کر کے کہتے ہیں وہاں پر میں نے کوشش کی ہے کہ ساڑھے نو ہزار اکڑ زمین وہاں پر ایجوکیشن سٹی بنائی ہے جس میں ایجوکیشن سٹی کے ادھارے بن رہے ہیں اس میں میں نے کیمپس دو میں نے بات کیے دو یا سندھی یونیورسٹی دے دیا کیمپس یا کراچی یونیورسٹی میری کوشش ہے میں کراچی یونیورسٹی کی کیمپس یہاں کلواؤں بیلڈنگ تیار ہے اب میں یہ کوشش کروں گا تاکہ یہ کیمپس یہاں پر ہو سکے یہ بالکل گلچن حدید لیکک روڈ کے ساتھ ہی آپ جاؤگے تو وہاں پر ہے یہ کیمپس وہ ہمیں انشالہ اسٹارٹ کر رہا ہوں تینکیو سو مچ سر آپ نے ٹائم دیا جی اس ٹائم ہم موجود تھے پی ایس ایٹی فائف کے نامزد امیدوار ساجی جوکیو صاحب کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ اپنا الیکشن جیتنے کے بعد عوام میں نظر نہیں آتے آپ نے دیکھا یہ عوام میں دوبارہ بیٹھے ہوئے ہیں تینکیو سو مچ